روزہ کیوں فرد کیا گیا؟ پھر جو آگے سورة الباقارہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہدل للمتقین کہ پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے نماز میں ہم ہدایت مانگتے ہیں آگے رب نے بتا دیا وہ جو ہدایت مانگتے ہو وہ ملے گی پرہیزگار کو اب یہ جو آپ نے فرمایا سوال ارشاد فرمایا کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ جو آیا مبارکہ ایک ترتیب سے جو آپ نے جتنے سوالات پوچھے وہ اسی آیت کے اندر ہی ہے آگے فرمایا کہ لعلکم تتکون تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ وہ جو ہدایت ہم نماز میں مانگتے ہیں ہدایت کا رستہ رب نے بتایا وہ رستہ ملے گا پرہیزگاری سے اور اس آیت میں رب نے بتایا وہ پرہیزگاری چاہیے تو روزہ دار ہو جاؤ جو روزہ رکھے گا اس کو رب کائنات پرہیزگار بنا دے گا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ جو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے پیدائی سے لے کے اپنے ظاہری وسال پاک تک ربی حبلی امتی بار بار رب سے مانا کہ مولا یہ امت مجھے دے دے رب کائنات نے ہمارے لیے وہ مختلف مواقع اور وہ ہمارے لیے رب کائنات نے ذرائع رکھ دیئے کہ ہم کسی ذریعے سے رب کائنات کے قرب کو پا لیں حقیقت میں وہ یار کا چہرہ ہے جس کے صدقے میں رب کائنات اس کا صدقہ بار کے ہمیں دیتا جاتا ہے وہ رمضان بھی امام الانبیاء کے صدقہ سے ملا ہے اب اگر پرہیزگاری چاہیے اگر تمہیں رب کی رضا چاہیے تو خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھ دیئے یہاں پہ میں ایک اور باتر ضرور کرنا چاہوں گا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے پھر جواب آتا ہے ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے یعنی ہر برے کام سے رکنے کا نام روزہ ہے فقیر یہ کہتا ہے کہ یہ والا روزہ تو بارہ مہینے کے لیے ہے یعنی ہم نے گالی نہیں دینی ہم نے زنا نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا پاؤں سے برائی کے اڈے پہ چل کے نہیں جانا کسی کا دل نہیں دکھانا ان برائیوں سے تو رب کائنات نے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم اس دائرہ اسلام میں آگئے تو اب رب کا حکم موجود ہے کہ تم نے برائی کی طرف جانا نہیں وہ والا روزہ تو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ والا روزہ ہر مسلمان کا ہے اس میں روزہ صبر ہے ڈھال ہے رب کائنات کی طرف سے انعامات لینے کا ایک طریقہ ہے خالق کائنات نے چونکہ پہلی کلمہ کو بھی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا لیکن تم سب امتوں سے فضیلتواری امت ہو اس کے حبیب کے امتی ہو رب نے تمہیں مقام بھی عالی عطا فرمانا ہے اس لیے روزہ تمہیں دے دیا کہ اس کو رکھو تاں کے زمانے کو پتا چلے کہ یہ بندہ جب اکیلے میں بھی ہوتا ہے دنیا کا کوئی بشر کوئی مخلوق اس کو نہیں دیکھ رہی لیکن یہ جانتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے تنہائی میں بھی پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پھتا اور پھر فضیلت اور کرم اور برکت دیکھئے اس برکاتِ رمضان آپ کا پروگرام کا نام بھی ہے اس کے اندر برکت دیکھئے بندہ سہری کھا رہا ہے اپنا پیٹ بھر رہا ہے فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں بندہ سو رہا ہے آرام کر رہا ہے روزے کی حالت میں کروٹ بدلتا ہے چل پھر رہا ہے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں یعنی ہے روزہ دار اللہ اور اس کے رسول کا وہ جو پہلے سوال کے جواب میں ایمان کی بات آئی تھی شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو پھر اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا روزے کی حالت میں جب ہوگا ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے کے بدلہ میں خالی کے کائنات نیکیاں عطا فرماتا چلا جائے گا وجہ کیا ہے کہ تو اس کے پیارے حبیب کا امتی ہے اور بروزے قیامت خالی کے کائنات تجھے شان سے اٹھانا چاہتا ہے اور تجھے جنت میں جگہ آتا ہے سبحان اللہ